اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو عمل لے کر آیا ہو میں وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور آزمایا گیا ہے بے شک یہ عمل جو ہے وہ آزمایا ہوا ہے اور اس کو آزمایا ہے محمد ارشاد نے جو کہ آسام سے ہے اور انہوں نے یہ اس عمل کے بارے میں مجھے کل رات میں ہی میسج کر کے بتایا ہے کہ بھائی اس عمل کو جو ہے تو آپ یوٹیوب پر ڈالیئے کیونکہ اس عمل کی بدولت مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے پاس ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے بلکہ میرے گھر کے اندر بیمار بھی تھے ان کو بتانے کے بھی پیسے نہیں تھے تو اتنی مجبوری میرے اوپر تھی لیکن جیسے ہی اس عمل کو میں نے کیا انشاءاللہ تعالی آج میرے گھر میں سب کچھ ہے سب کچھ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز میرے گھر کے اندر موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس آج کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے بلکہ ہر چیز میرے پاس موجود ہے اور کوئی بھی چیز کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت بھی مجھے نہیں پڑتی ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ان کو ہوا ہے اور انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ یہ جو عمل ہے یہ آپ یوٹیوب پر ڈالیے تاکہ لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے جس طریقے سے مجھے پہنچا ہے تو دیکھئے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پاک نیت ہونی چاہیے اچھی نیت لے کر کرو تو انشاءاللہ کامیہ بھی ملتی ہے ورنہ آپ وہی پھر سوچ رہے ہو کہ یار بس آج مجھے کر لینا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے تو کل صبح تک میرے ہاتھوں میں پیسے آ جائیں گے تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے آپ کو اس کے اندر صبر بھی رکھنا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہے یار آپ صبر رکھ کر کے کرو گے دیکھو جو سامنے والے بھائی ہیں جنہوں نے کیا ہے اس عمل کو اور ان کو جو فائدہ ہوا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی میں نے صبر بھی کیا ایسا نہیں ہے کہ میں بے صبری کی اس کے اندر آپ کرتے تو ہو عمل کو مجھے پتا ہے آپ بہت سارے عمل کرتے ہوگے لیکن آپ صبر نہیں رکھتے آپ کو کیا چاہیے بس ابھی کیا میں نے اور ابھی اثر آپ کو دکھنے ہونا ایسا آپ کو چاہیے تو ایسا تو کسی بھی عمل میں نہیں ممکن ہی نہیں ہے چاہے وہ جادو ہو تو کچھ بھی ہو جادو بھی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے اتنا فاسٹ تو کوئی کام نہیں کرتا ہے دوائی کھاتے ہو آپ وہ بھی دھیرے دھیرے اثر کرتی اتنے جلد اثر نہیں دکھاتی ہے تو یہ صبر رکھنا ضروری ہے صبر ہونا ضروری ہے انسان کے اندر تب ہی جا کر اس کو کامیہ بھی ملتی ہے اب چلیے ہم بات کرتے ہیں اس عمل کے بارے میں جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ مالدار ہو سکتے ہو آپ کے پاس ہر چیز آ جائے گی انشاءاللہ کسی بھی چیز کی کمی آپ کو نہیں رہے گی ٹھیک ہے اس عمل کو آپ اچھی طریقے سے کریں دھیان لگا کر کے کریں اور صبر رکھ کر کے بھی کریں ٹھیک ہے اور دل سے کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہو بس مجھے فائدہ ہو جانا چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ ایک لسن لے لے اس طریقے سے اور اوپر اس کا جو ڈنڈی ہے اسی طریقے سے ہونی بھی چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے ڈنڈی بھی اس کی ہونی چاہیے آپ پہلے تو ایک لسن لے لے لسن لینے کے بعد میں آپ کو یہ عمل شروع کرنا ہے اور عمل آپ کو کرنا ہے بدھ کی رات میں یعنی جمعیرات کی رات جو پکڑی جاتی ہے بدھوار کے دن جو رات آتی ہے اسی دن آپ کو اس عمل کو انجام دینا ہے ٹھیک ہے تو بدھ کی رات میں آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائے سب سے پہلے ایک لسن لے لے اور لسن لینے کے بعد میں سب سے پہلے دروش شریف پڑھ لے گیارہ مرتبہ جیسے ہی گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھو گے اس کے بعد میں آپ تین مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے الحمدللہ شریف پوری اور جیسے ہی تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لوگے اس کے بعد میں آپ کو دو سو چوتیس مرتبہ دو سو چوتیس مرتبہ آپ کو سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِيَا كَهُوَ لَبْتَر یہ 234 مرتبہ جیسے ہی آپ پڑھ لوگے اس کے بعد میں پھر آپ کو تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلے 11 مرتبہ دروش شریف پھر تین مرتبہ سورہ فاتحہ پھر 234 مرتبہ آپ کو سورہ کوسر پھر آپ کو تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد میں پھر 11 مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے یہ عمل کرنے کے بعد میں آپ کو ایک لال کلر کا کپڑا لینا ہے اور لال کلر کا کپڑا لینے کے بعد تولہ کپڑا بڑا سا بھی لینا تاکہ آپ کو بانگتے بھی آنے ہونا کیونکہ اس کو چوکٹ پر باننا ہے تو آپ لال کلر کا کپڑا لیں اس کے اندر اس لسن کو اس طریقے سے رکھ کے کھڑا اور اس کے بعد میں اس کی گاٹ مار لیں گاٹ مارنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی مین چوکٹ ہے جہاں سے لوگ بھی اندر باہر آتے جاتے ہیں مین دروازہ اس کی جو چوکٹ ہے اوپر میں وہاں پر آپ کو اس کو باندھ دینا ہے تو چوکٹ میں آپ کو باندھ دینا ہے اور اچھی نیت رکھنی ہے ساپ نیت رکھنی ہے اور باندھنے کے بعد میں آپ کو اپنے کام میں مصروف ہو جانا ہے آپ کو ایسا نہیں کہ بس اس کو دیکھتے رہے ہیں کب اثر ہوگا کب اثر ہوگا کب اثر ہوگا ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے پس آپ کو اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا ہے اور اس کو باندھ دینا ہے اپنی چوکٹ پر انشاءاللہ بہتی کم دنوں میں ٹھیک ہے بہتی کم سمیہ میں انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی اگر کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی سیدھے ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں جن جادو بھوت پرید ایسی چیزیں ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پیسے جو ہے وہ ٹکنے لگے گی کم کم کمائی میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہوگی اور کم اناج میں بھی بہت سارے لوگ کھائیں گے آپ کے گھر میں تو یہ بہت بڑا فائدہ اس کا ہے اور اگر اس کو چوکٹ پر ہی باننا ہے زیادہ تر تو اور اس کو اگر پیسے والی جگہ پر رکھتے ہو تو پیسے والی جگہ جا پر ہے آپ کی علماری ہے ڈبا ہے وہاں پر اگر آپ اس کو رکھ دیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ برکت دیکھنے کو مل جائے گی پیسوں میں بھی اناج میں رکھتے اس میں بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن اس کو چوکٹ پر باندھو انشاءاللہ تو چوکٹ پر باندھو گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے سارے جو کام ہیں رکے ہوئے وہ سب کے سب پورے ہو جائے گے اور چادو اگر کسی نے کرایا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور پیسے سب سے زیادہ مین جو چیز ہے پیسے ٹکنے لگیں گے کم پیسے میں زیادہ برکت ہوگی اور انشاءاللہ بہتی کم سمیمے آپ کو اچھے اچھے خوش خبریاں بھی جو تو ملنے لگے گی آپ کے رکے ہوئے کام بھی بن جائے گے اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے تو فائدہ آپ کو ہوگا ٹھیک ہے زیادہ تر جو آپ کروگے اس کو پیسے کے لیے تو انشاءاللہ پیسہ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے ملے گا گیپ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ کدھر سے بھی آپ کے پاس پیسہ آتے جائے گا اور آپ اوپر جاتی جاؤ گے تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کی ہر سال جو ہے تو اس کی زکاة بھی ادا کرے اگر اس کے ذریعے سے آپ کے کام بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی زکاة بھی ادا ضرور کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے